دوستو کئی سارے بھائیو بہنوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ سر ڈیلی میں تین دن کا ایکجیبیسن ہو رہا ہے وہاں پر کون کون سے نوٹ اور کون کون سکھوں کے نیلا میں رکھی گئی ہے اور وہاں پر مکھیہ اتھیتی جو باہر ہے ان کے نمبر مل سکتے ہیں کیا جی ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ان کے نمبر دوں گا ان سے روبرو بات بھی کرواؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو جاننا ہے کہ وہاں پر نوٹ اور سکھوں کے کون کون سکھے اور نوٹ نیلا میں رکھے گئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی دوسرے نوٹ اور دوسرے سکھے اور دیلی ایکجیبیسن میں آپ لے کر چلے جاؤ گے اور وہاں پر ان نوٹ اور سکھوں کے ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے نوٹ اور سکھے سیل نہیں ہوگے پھر آپ نراث ہو جاؤ گے اس لئے دوستو سب سے پہلے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا اگر آپ کے پاس ایک بھی نوٹ ہے ایک بھی سکھے ہیں تو دوستو آپ کے دیلی ایکجیبیسن میں سیل ہوگا یا پھر دوستو آپ گھر بیٹھے سیل کرنا چاہتے ہو اور الگ پروسس کے مادم سے بائر کو گھر بلا کر اپنے نوٹ اور سکھے سیل کرنا چاہتے ہو پھر بھی دوستو آپ کے لئے ساندھر اوفر ہے اس ویڈیو دوستو بائر کے نمبر بھی ملیں گے ساتھ ساتھ دوستو گھر آ کر جو بائر ڈیلر جو نوٹ اور سکھوں کو خریدہ رہے ان کے بھی نمبر ملیں گے ساتھ ساتھ دیلی ایکجیبیسن کا پورا ایڈریس پورا پتہ صحیح آپ کو سمبرن جانکاری دی جائے گی دوستو کئی سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر نوٹ اور سکھوں کی جانکاری بھی دیتے ہیں لیکن آپ وہ جانکاری دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کو الگ دیکھ نوٹ اور سکھوں کی قیمت بتائی جاتی ہے لیکن دوستو آپ صحیح جگہ نوٹ اور سکھیں بیچ نہیں پا رہے ہو اس میں دوستو آپ سب لوگ کی گلتی اور چھوٹی سی مشٹیک کی وجہ سے نوٹ اور سکھیں بیچ نہیں پاتے ہو اس لیے دوستو آپ کو اس بار ایسی مشٹیک دوبار ایسی گلتی نہیں کرنی تاکہ آپ کے نوٹ اور سکھیں نہیں بکس گئے اگر آپ کو صحیح ویڈیو دیکھ کر نوٹ اور سکھیں صحیح صلاح لے کر آپ سیل کریں گے تو آپ کے نوٹ اور سکھیں وہ ایک دن میں بھی سیل ہو جائے اگر آپ ویڈیو کو کوئی آدھا دورہ دیکھیں گے آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے تو دوستو آپ مہینہ بھر ویڈیو دیکھتا رہیں گے پھر بھی آپ کے نوٹ ہو سکھئے وہ سیل نہیں ہوگے اس لیے دوستو آپ کو سب سے پہلے ویڈیو میں دی ہوئی جان کر ایک دیان سے سمجھنا کو باہر کے نمبر ہے اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر کے باہر کے دوارہ جو پوچھے ہوئے سوالوں کا جب آپ ہر ویڈیو ملتا ہے ان سوالوں کا جب آپ کو ویڈیو میں سے لے کر ان کو واتس اپ کے مادم سے سوالوں کا جواب دینا ہوگا آپ کے پاس جو بھی نوٹ ہو جو بھی سکھے ہوتے ان کی واتس اپ کے مادم سے انہیں فوٹو سینڈ کرنے ہوگی جو نوٹ ہو سے کون خریدار ہوتے ہیں ڈیلر ہوتے ہیں جس کا بھی نمبر آپ کو ویڈیو ملتے ہیں ان سے سمپرک کرنا ہوگا تو آج آپ کو ریال باہر کے نمبر ملیں گے آپ کو گھر بیٹھے نوٹ ہو سکھے بیچنے ہوگی کسی بھی ایکجیبیسن یا پھر کسی بھی کوئن سوپ کا ایڈریز جاننا ہے تو آپ کو ڈیلی والے ایکجیبیسن میں جا کر آپ کو پتہ لگانا پڑے گا کہ آپ کے راجے میں کون کون سے ایکجیبیسن ہوگے اور کون سی ڈیٹ کو ہوگے یہ سارے ڈیلی ایکجیبیسن سے آپ پتہ لگا پائیں گے تو اگر آپ کو نوٹ ہو سکھے بیچ رہے ہیں سچ میں بیچ رہے ہیں آپ کو کوئی بھٹگنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ پورا دیکھ لیں آپ کے نوٹ ہو سکھے صحیح جگہ بھی کنگے اور آپ کو لکھ اور روپے کیمند ہو لے گے اگر آپ کے پاس کوئی ریر نوٹ ہو ریر سکھے ہوئے تو دوستو آپ کو ڈیلی ایکجیبیسن سے آپ کو جو پیمنٹ ملے گا وہ پیمنٹ آپ کو پہلے ہی ایڈواز میں مل جائے گا ان کے بعد آپ کے نوٹ ہو سکھے وہ آپ کوئی کر کے دیلی ایکجیبیسن تک بھیل سکتے ہو اگر آپ کے پاس کچھ ریر نوٹ ہو ریر سکھے ہوئے ان کے اندر جو ویڈیو میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا وہ ویڈیو آپ کے نوٹ ہو سکھوں پائی جاتی ہے انٹیک نوٹ ہو انٹیک سکھے ہونا چاہیے تو آپ کو پیمنٹ ہے وہ آپ کو ایڈواز میں مل جائے گا تو آپ کو سب سے پہلے نوٹ ہو سکھے بتا دیتا ہوں کہ کون کون سکھوں گے دیلی ایکجیبیسن میں سب سے جدہ ضرورت ہے آپ کو کیسے ان کو واتسپ کے مادن سے فوٹو سینڈ کرنا ہوگا اور جب میں آپ کو واتسپ کے مادن سے فوٹو سینڈ کرنا کو بولوں گا تب آپ کو ایک گلتی نہیں کرنی ہے وہ گلتی آپ کو کیا نہیں کرنی ہے آپ کو ہائی ہیلو کا سب سے پہلے بائیر کو میسیج نہیں کرنا کئی سارے لوگ کیا کرتے ہیں بائیر کے ہم نمبر دیتے ہیں اس پر ہائی ہیلو کوئی میسیج کرتے ہیں ان کے وجہ سے وہ بائیر پریشان ہو جاتا ہے ایسے دن میں لاکھوں لوگ گلتی کر بیٹھتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے نوٹ اور سکھی سیل نہیں ہوتے ہیں آپ کو سیدھے اپنے مین پوائنٹ ہوتا ہے جو نوٹ اور جو سکھی ہوتے ہیں ان کے فوٹو ہی بھیج نہیں ہوگی اور واتسپ کے مادن سے صرف فوٹو آپ کو دوسرا کچھ نہیں بھیجنے اور نہیں آپ کو زیادہ کول کرنا اگر آپ زیادہ کول کروگے تو بائیر آخر کار پریشان ہو کر اور وہ آپ کو بلوگ بھی کر سکتے ہیں اس لیے دوستو وہ ایک جی بیسنس ہو اور کوئن سو پر بیجی رہتے ہیں سب سے زیادہ تھا وہ پھری رات کو دس بجے سے لے کر اگر آپ کو ریپلائی کریں گے اگر آپ رات کے سمیم آن لائن نہیں رہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ صبح کے سمیم پر جو بائیر کا کیا ہوا میسیج کا ریپلائی ہے وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو صبح میں بات کر لیں گے اگر آپ سے بائیر واپس ریپلائی کرتے ہیں تو چلی دوستو آپ کو ایک ایک کر کے سمپورن جانگاری بتا دوں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل ڈی آرہ سلپ لین پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں دکھرا بیل آئیکن گھنڈی کا بٹن اسے ضرور پریش کر لیں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولی ان کے ساتھ دوستو آپ کو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے نوٹ ہے کون کون سکھے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو بارت کے کس راجے سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا بہت ہی جروری ہے اگر آپ کمنٹ نہیں کروگے تو دوستو آپ کے نوٹ اور سکھے بگنے کے چانس بہت ہی کم رہیں گے اس لئے دوستو آپ کو کمنٹ جروری کرنا جتنا زیادہ ہو سکے جتنا ہی کمنٹ کرنا اور اس ویڈیو کو آپ نے بھائیوں بہنوں رسط دائروں کے ساتھ سب ہی کے ساتھ سیئر کریں تاکہ ان کے بعد بھی جو نوٹ اور جو بھی سکھے وہ دیلی ایگجیبیسن میں سب سے زیادہ سیئر کر پائیں اور ان کو بھی لاکھ اور روپی قیمت آسانی سے ملے چلیے دوستو میں آپ کو دیلی ایگجیبیسن میں جو نوٹ اور جو سکھے ندھا بھی رکھے گئے میں آپ کو بتا دیا ہوں پرائز کے کون کون سی نوٹ اور کون کون سکھے یہاں پر رکھے گئے اور آپ کو کتنی پرائز ملے گی یہ بھی آپ کو سمپونٹ جان کر دوں گا ساتھ ساتھ آپ کو باہر کے نمبر بھی آگے مل جائیں گے تو چلیے دوستو ابھی میں آپ کو الگلے نوٹ اور الگلے سکھے بتا رہا ہوں جو ریر نوٹ اور ریر سکھے ان کی قیمت بھی دوستو یہاں پر بتاؤں گا سب سے پہلا آپ نوٹ دیکھ سکتے ہیں دو روپے کے ٹائگر والا نوٹ ہے یہ نوٹ اگر آپ کے پاس ہے تو اس نوٹ کو سیل کر گئے کم سے کم آپ نو لاکھ روپے کے رقم کما سکتے ہو جیسا تھی ہوئی ٹائگر والا نوٹ اگر آپ کے پاس میں تو آپ کو نو لاکھ روپے کیمت مل جائے گی یہ نوٹ بہت کم لوگوں کو پاس آسانی سے ملتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس میں تو آپ جلدی بیج دیجئے کیونکہ دیلی ویلے ایک جی ویسن میں اس نوٹ کی کافی جیدہ مانگیں تو اگر آپ کے پاس میں آپ ہمیں تواند وارٹسپ کے مادیم سی بھیج دینا ہم آپ کو آگے نمبر دیں گے اس نمبر پر فوٹو کھینچ کر بھیجنا ہوگا ان کے ساتھ دوستو اگلہ دس روپے والا کوئن ہے یہ کوئن اگر آپ کے پاس میں سچ میں دوستو اس کوئن کی کیمت ہے وہ دوستو آپ کو چوددہ لاکھ روپے مل سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کے کوئن میں ویرائٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کے کوئن میں ہونا چاہیے یہ دس روپے کے پیچھے کے ساتھ سے میں آپ کو فوٹو دکھا رہا ہوں اگر آپ کے پاس اسوک اسطم ہونا چاہیے اسوک اسطم کے نیچے یہاں پر دیکھئے دس روپے لکھا ہوئے یہ دوستو آدھے بھاگ میں یہاں پر سلوار لکھا ہونا چاہیے آدھے بھاگ میں گولڈن ہونا چاہیے تو دوستو آپ کا کوئن ریئر ہوتا ہے اور اس کوئن کی سچ میں آپ کو کیمت ہے وہ آپ کو چودہ لاکھ روپے ایک کوئن کے بدلے میں کیمت دی جائے گی اگر آپ کے پاس میں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا دینا کہ میرے پاس زیادہ دس روپے والا کوئن ہے میں آپ کا ویڈیو بارت کے اس راجی سے دیکھ رہا ہوں آپ کا پن کو اڈیس آتی وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا دینا آگے ہم آپ کو نمبر دیں گے اس نمبر پر ایچ دی کوالیٹی میں فوٹو گھنچ کر وارٹسپ کے مادے میں سے ہمیں سینڈ بھی کر دینا ان کے ساتھ دوستو اگرہ جوالال نیرو جی کی جنم ستی 1990 میں جاری کیا گیا ہے پانچ روپے کا کوئن ہے یہ کوئن اگر آپ کے پاس میں دوستو یہ یوین سی کنڈیسن میں کوئن ہوتا ہے تو اس ایک کوئن کے بدلے میں آپ کو 11 لاکھ روپے کیمت ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے سچ میں دوستو اگر آپ کے پاس ایسا یوین سی کنڈیسن کا کوئن ہے تو آپ کو 11 لاکھ روپے روکڑ کیمت مل جائے گی اس کے نیچے آپ سن دیکھ سکتے ہیں 1990 سن ہونا چاہیے اور اس کے نیچے آپ کوئی منٹ مارک نظر آئے گا وہ آپ کو ڈوٹ کا منٹ مارک والا کوئن ہونا چاہیے تو آپ کو اس کی کیمت ہے وہ آپ کو 11 لاکھ روپے کیمت مل جائے گی اگر آپ کے پاس میں تو آج ہی بیج دیجئے آپ دیلی والے ایک جی بیسنس ہو کے مادیم سے آپ کو 11 لاکھ روپے کیمت ہے وہ آپ کو روکڑ ہینڈ ٹو ہینڈ مل جائے گی اگر کسی بھی بھائی بہن کے پاس یہ کوئن اویلیبل ہے تو ترند ہمیں کمنٹ کر کے بتا دینا ان کے ساتھ دوستو اگلا پچاس روپے کا پارلیابنٹ والا نوٹ ہے اس نوٹ میں دوستو یہ جو سیریل نمبر دکھا رہا ہوں یہ سیریل نمبر اگر آپ کے نوٹ میں پائی جاتی ہے تو آپ کو 3 لاکھ چاریس جا روپے کی ایک نوٹ کے بدلے میں کیون مل سکتی ہے جیسے ساتھیوں اگر آپ کے نوٹ میں بھیج دینا ان کے ساتھ دوستو اگلا پانچ روپے ٹیکٹ والا نوٹ ہے اس نوٹ کی دوستو یوٹیوب پر لوگ بتاتا ہے پندرہ لاکھ ملے گی بیس لاکھ ملے گی لیکن اس کی ریل پرائز ہے نور میں کنڈیسن کا نوٹ ہوا تو آپ کو اس نوٹ کے بدلے ملے گی پانچ لاکھ روپے اگر اس میں سات سو سینسی کی سیری نمبر پائی جاتی ہے تو ان کے بدلے آپ کو ملی سات لاکھ روپے جا دوستو اگر اگر آپ کے پاس سات سو سینسی کی سیری نمبر والا ہوتا ہے تو آپ کو اس نوٹ کے بدلے ملے سات لاکھ روپے کی قیمت مل جائے گی اگر آپ کے پاس میں تو سات سو سینسی سیری نمبر ہے اس ایسے سیری نمبر والے نوٹوں کی سب سے زیادہ ہماری ایک جی بیسنسوں میں مانگ رہتی ہے ہر بار ایسے نوٹ ہوتا ہے جو پھینسی سیری نمبر کے پائی جاتے ہیں ان نوٹوں کی نیلہ بھی رکھی جاتی ہے کسی بھی بھائی بین کے پاس ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا دینا کہ میرے پاس سات سو سینسی سیری نمبر کا نوٹ ہے انسان کا جریو ہے پانچ روپے ٹیکٹ والا نوٹ ہونے چاہیے تو آپ کا نوٹ گھر بیٹے خریدے جائے گا اور آپ کو سات لاکھ روپے کیمت ملے گی اگر آپ کے پاس نورمل کنڈیسن کا نوٹ ہوتا ہے پانچ روپے ٹیکٹ والا نوٹ اور وہ بھی سن دو جار دس کا جریو ہے تو آپ کو اس نوٹ کے بدلے مکم سکم آپ کو پانچ لاکھ روپے تو کیمت اگر آپ کا نوٹ اچھی کنڈیسن میں کوئی پھٹا ٹوٹا سکریچ وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو پانچ لاکھ روپے تو کیمت آپ کو آسانی سے ملی جائے گی یعنی کے ساتھ دوستو اگلا ہے ان کی کیمت ہے دوستو وہ بھی اچھ اس طرح پر یعنی پرجین ٹائم کیمت کی بات کریں تو آپ کو 11 لاکھ پچاس جائے روپے سمدنگ آپ کو کیمت مل جائے گی یعنی کے ساتھ 11 لاکھ روپے تک آپ کو کیمت ہے وہ آپ کو دی جائے گی لیکن دوستو یہ نوٹ آپ کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے یہ نوٹ دوستو آپ کے پاس ہوگا لیکن اس نوٹ میں آپ کو خاص بات بتا رہا وہ آپ کے نوٹ ہوگی تو آپ کو 11 لاکھ روپے ملے گی اس نوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر کے نیچے آپ کو دیکھ سکتے ہیں فورٹی تھری کے آگے آپ کو ڈبلو نظر آ رہا ہے اگر آپ کے پاس اس پرکار کی سیریز کا نوٹ پائے قیمت ہے وہ آپ کو ملے گی ایک نوٹ کے بدلے اگر آپ کے پاس اس سیریز کا نوٹ ہوتا ہے تو آپ کو 11 لاکھ پچاس جا روپے کی یعنی کے ساتھ 11 لاکھ روپے کے سمتنی کیمل ملتی ہے اگر کسی بھی بھائی بین کے پاس اس سیریز کا نوٹ پائے جاتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا دینا آپ کے پاس جو بھی نوٹ ہے ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا دوستو میں آپ کو جو نوٹ ہو جو سکم ویرائیٹی بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں ان کو آپ کو دھیان سے دیکھنا ہوگا اور آپ کے نوٹوں میں بھی اچھے سمجھ کر دیکھنا ہوگا کہ سیم نوٹ ہوگا تو آپ کو اتنی کیمل مل جائے گی اور گھر بیٹھے آپ کے نوٹ بھگنے والے ان کے ساتھ دوستو اگلا 20 روپے والا نیا والا نوٹ ہے یہ نوٹ تو دوستو چلن میں بھی ہے لیکن اس نوٹ میں کچھ ایک انٹیک ویرائیٹی کی بات ہے وہ اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو اس نوٹ تین لاکھ اسی اجار روپے کیمت ہے وہ ابھی آپ کو مل سکتی ہے گھر بیٹھے اگر آپ کے پاس نوٹ ہے چلن میں نوٹ ہے لیکن اس نوٹ کی اتنی کیمل مل سکتی ہے یہاں پر دیکھیں دوستو مادمہ گادی جی کو پورٹیٹ ہونا چاہیے سپیت واٹر مار یہاں پر نہیں ہے اس کا سیم ڈیجائنر والا واٹر مار ہوتا ہے اور اس کی بیک سائٹ سے دیکھیں سوست بھارت یہاں پر اس پرکار کی تھیم والا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس میں تو یہاں پرجوری ہے اس ایک جب سکتی ہے اس ن innکے پاس اگر آپ کو دی جائے گی اگر آپ کے پاس اس سیریز کا نوٹ ہوا تو ان کے ساتھ دوستو اگلا دس روپے والا پرانا نوٹ لیکن دوستو یہ dس خیمت نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کی پاس نوٹ ہے اور اس نوٹ کے گوہرنر ہے وہ آپ کو من مون سنگھ آپ کے نوٹ کے گوہرنر ہوتے ہیں تو آپ کو اس نوٹ کے چار لکھ پچاس جل رپے کے سمدھی آپ کو خیمت دی جائے گی اگر آپ کی پاس دس رپے کا یہ والا نوٹ ہے اس نوٹ میں دیکھ سکتا ہے سپید وارٹ امار کے ساتھ اسو کسطم �نا جائیں اور یہاں پر سپید وارٹ امار کا آپ ہونا جارہا ہے اس میں اسو کسطم ہونا جدوری ہے اگر آپ کے پاس اور اس میں سیریل نمبر دی گئے وہ بھی اس پر کر کے پینسی سیریل نمبر میں پائے جاتا ہے اس پر کر کے سیریل نمبر کا نوٹ ہوتا ہے تو آپ ہمیں سب سے پہلے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں ہم آپ کو آگے نمبر دے رہے اس نمبر پر فوٹو کھینچ کر بھیجنا ہوگا ان کے ساتھ دوستو یہ بھی پچاس روپے والا نوٹ ہے اس نوٹ کو بھیج کر آپ کو چار لاکھ پچاس جائے روپے کیمت مل سکتے ہیں لیکن یہ نوٹ بہت ہی کم لوگوں پاس ہوئل بھلو اس نوٹ کے گورنر ہے وہ آج دوستو جگرنات جگرنات گورنر ہے وہ اس نوٹوں کو قیمت ہے وہ آپ کو ملے گی چار لاکھ پچاس جائے روپے آپ کے پاس ارجنٹلی نوٹوں کے سب سے زیادہ نمانٹ رکھے گی ہے کسی بھی بھائی بہن کے پاس ہے تو آپ اس نوٹ میں دیکھیں بھارتی ریجلو بینک کا یہ نوٹ جاری ہوئی 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 چاہیے اور یہاں پر نیچے بھی اس پرکار کے سیل نمبر لیکن دوستو گورنر ہے وہ آپ کو جگرنات نظر ہونا چاہیے اور یہاں پر دیکھیں الگلے باسا ہم پچاس روپے پچاس روپے پچاس روپے پچاس روپے لکھا ہونا چاہیے تو آپ کو اس نوٹ کے بدلے میں چیار لاکھ پچاس جائے روپے کیمت مل جائے گی وہ بھی ارجنٹ میں اگر آپ کے پاس میں تو ہم آپ کو آگے سکرین پر نمبر دے رہے اس نمبر پر فوٹو بھی کھائچ کر بھیج سکتے ہو سب سے بہرے دوستو فوٹو بھیجنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنے پوری ڈیٹیل لگنے ہوگی کہ آپ کے پاس کون سا نوٹ ہے کون سکھا ہے اور آپ ہمارے ویڈیو بار کے کس راجی سے دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے راجی کا پن کوڈ ہے وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتا دینا ان کے بعد دوستو میں نے آپ کو جو نمبر دیا ہے اس نمبر پر فوٹو کھائچ کر بھیجنا ہوں اگر آپ دوستو یہ بھی کوئن ہے یہ کوئن اگر آپ کے پاس میں تو ان کوئن کو آپ کو سیل کر کے ایک لاکھ دس ہزار روپی قیمت کما سکتے یہاں پر اوپر دیکھیں انگریج راجہ کے پوٹریٹ والا کوئن ہونا چاہیے تو آپ کو اس کوئن کے ایک لاکھ دس ہزار روپی قیمت ہے وہ آپ کو اس کوئن کے ہاتھ و ہاتھ سب سے پہلے آپ ہمیں واتس اپ پر بھیجنا اگر آپ اس کوئن کو فیس بوک کے میسیجر میں فوٹو بھیجنا چاہتے تو ہمارے یوٹیوب فیس بوک پر پیج ہے کوئن ماسٹر نام کا اس پیج کے مادین سمیں میسیجر میں فوٹو کھائچ کر بھیجنا آپ کے پاس جتنے بھی نوٹ ہو جتنے بھی سیکھئے ان کے ساتھ دوستو اگلا پچیس پیسے والا سکھا ہے اگر آپ کے پاس پچیس پیسے والا سکھا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی نوٹ ہو کوئی بھی سیکھئے ہمیں فیس بوک کو پر کانٹیٹ کر لیا تاکہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو نوٹ ہو سکھے آپ کے پاس جو بھی ہمیں ہمارے کو بھیجے آپ نے ان کی جانکاری ویڈیو بتائیں گے تو آپ کو فیس بوک پر سب سے پہلے ہمیں نوٹی پیکسن کے مادین سے میسیجر کے مادین سے ریپلائی کر کے بتا دیں گے کہ یوٹیوب پر ویڈیو آ چکا ہے اور آپ کے نوٹ ہو اور سکھوں کے بارے ہم آیا ہے تو آپ ہمیں فیس بوک پیج پر جلدی جلدی فولو کریں اور ان کے ساتھ دوستو میں نے آپ کو نمبر دیئے بائیر کے اس نمبر پر واتس اپ کے بارے اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا دینا اگر ویڈیو کو پیچھے اسکرپ پیچھے آ چکے ہو تو ویڈیو میں آپ کو نمبر دیئے ساری چیزیں بتا دیئے آپ کے پاس جو بھی نوٹ ہو جو بھی سکھئے جلدی واتس اپ پر بھیجے اور آپ کے گھر بیٹھے نوٹ ہو سکھئے جہند بندی ماتر